الحمدللہ رب العالمین گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات کتاب و سنت علم نافع اور علم صحیح اور توحید و سنت کے شہدائی اور فدائی میرے احباب میرے دوستوں میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں آج عید کے تعلق سے اور ایسے ہی زکاة الفطر کے تعلق سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ رہا اس کی وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آج کا درس زکاة الفطر سے متعلق کر دیا جائے جہاں تک سلات عید کا مسئلہ ہے اس پر کل درس ہو چکا ہے اور بہت سارے وہ مسائل جس کے بارے میں لوگوں نے وارڈ سب پہ پوچھا ہے حقیقت میں وہ ایسے مسائل ہیں جن میں عساط ہے جن میں گنجائش ہے جن میں ایک سے زیادہ شکلیں ہیں اس لیے ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر بہت سارے بھائیوں نے یہ سوال پوچھا کہ عید الفطر کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کو ملا کر سات تکبیریں ہوں گی یا تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں درست ہے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ دعائے سنا پڑھیں پھر سات تکبیریں کہیں یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کو ملا کر کے آپ سات تکبیریں کہیں اور اس کے بعد دعائے سنا پڑھیں تو دعائے سنا چاہے تکبیر تحریمہ کے فوراں بات پڑھ لیں چاہے پوری تکبیروں کو ختم کر کے پڑھ لیں چاہے سات تکبیریں پڑھ لیں چاہے آٹھ تکبیریں کر لیں یہ سب جائز صورتیں ہیں اس لیے ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جواز سے باہر نہیں نکلتا ہے ایسی چیزیں نہیں ہیں جن میں عسعت ہے اور بنجائش ہے غیرحال آج ہم چلتے ہیں زکاة فطر کے تعلق سے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کیسا عظیم شان دین دیا ہے اور قرآن پاک اور احادیث پاک میں کس قدر خیر و برکت ہے لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اور ان کا خلاصہ ان کا نچوڑ ان کا عطر بہت معمولی ہوتا ہے اس کے برخلاف قرآن و حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے لیکن اس کی شرح اور تفصیل آپ کرتے جائیں کرتے جائیں بات تھوڑی سی ہے برکت بہت ہے اور دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں برکت نہیں ہوتی تو یہ بہت بابرکت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات سے نمازا تھا جیسا کہ آپ نے اپنی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے اُعْطِیتُ جَوَامِعَ الْكَلِمْ مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا ہے ہم اسی زکاة فطر کے مسائل پر دیکھتے ہیں تو تین یا چار حدیثوں میں سارے مسائل آ جاتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی حدیث اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ تین حدیثوں کو جمع کر کے فطرہ کے سارے مسائل اس کے اندر اکٹھا ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کتنا عظم الشان دین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جامع کلمات میں گفتبو فرماتے تھے اور کس قدر آپ کے الفاظ میں برکت اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا آئیے پہلے ان حدیث کو پڑھ لیتے ہیں پھر اس میں فطرہ کے مسائل پر ایک ایک کر کے غور کرتے ہیں پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں جو کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر او ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکری والانثا والصغیری والقبیری من المسلمین وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ الَسْصَلَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض فرمایا ایک ساہ خجور یا ایک ساہ یا ایک ساہ جو خواہ کوئی غلام ہو یا آزاد ہو یا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو اگر وہ مسلمان ہے مسلمانوں پر فرض فرمایا زکاة الفطر ایک ساہ خجور یا جو مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے خواہ وہ کوئی بھی اور آپ نے حکم دیا ہے کہ صلات عید کے لیے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے تو یہ رہی پہلی حدیث دوسری حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اور یہ سنن ابی دعود میں کچھ الفاظ مزید ہیں اور اصل یہ بھی متفق علیہ بخاری مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے کیا کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ساعم من تَعَام او ساعم من تَمْر او ساعم من شعیر او ساعم من زبیب متفقن علیہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فطرہ ادا کرتے تھے ایک ساہ اناج ایک ساہ غلہ یا ایک ساہ خجور او کا ترجمہ ہر جگہ یا نہیں ہوتا عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ کسی اور معنی میں ہوتے ہیں تو یہاں او بے معنی تفسیری یا ہے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ساہ اناج ایک ساہ غلہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے اور پھر اس کی تفسیر فرما رہے ہیں اس کی شرح فرما رہے ہیں کہ یعنی ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو یا ایک ساہ کشمش ہم دیا کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے او ساعم من اقت یا ایک ساہ پنیر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اما انا فلا ازال اخرجہو کما کنت اخرجہو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تو برابر ویسے ہی نکالتا رہوں گا مسلسل ویسے ہی فطرہ نکالوں گا جیسے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں فطرہ نکالا کرتا تھا لَا أُخْرِجُ أَبَدًا دوسری حدیث کس کی تھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث دونوں متفقل ہے تیسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ابی دعوت سنن ابن ماجا میں موجود ہے کیا حدیث ہے اور اسے مام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرتا للصائم من اللغوی والرفث وتعمتا للمساکین فمن اداہا قبل الصلاة فہی زکاة مقبولة ومن اداہا بعد الصلاة فہی صدقت من الصدقات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض فرمایا سائم کی پاکی کے لئے لغو سے اور بےہودہ کاموں سے اور مسکینوں کی خوراک کے لئے جو شخص صلات عید سے پہلے اسے ادا کر دے تو یہ اس کی زکاة الفطر مقبول ہوگی اور جو شخص صلات عید کے بعد اسے ادا کرے تو یہ عام صدقہ ہو جائے گا زکاة الفطر ادا نہیں ہوگی انہی تینوں احادیث میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں ان کے ایک ایک فوائد پر اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں انہوں نے کہا سے بات شروع کی کہا فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے متعین کیا ہے تو گویا زکاة الفطر یہ سنت نہیں ہے یہ فرض ہے لازم ہے ضروری ہے واجب ہے وہ سارے لوگ واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو فرض اور جو دلیل زنی سے ثابت ہو واجب صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے جس چیز کا کرنا ضروری ہو اور جس کے چھوڑنے پر آدمی عذاب کا مستحق ہو جائے وہ فرض ہے جس کا برعکس حرام ہے تو بہرحال زکاة الفطر ادا کرنا فرض ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ زکاة الفطر ادا کرنا فرض ہے کیا چیز زکاة الفطر میں ادا کرنا ہوگا اس کے بعد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ساعم من تمرن او ساعم من شعیر ایک سا کھجور یا ایک سا جو دو قسم کے غلے جو عام طور پر مدینہ میں پائے جاتے تھے ان کا ذکر کر دیا عام طور پر لوگوں کی خوراکی تھی یا تو جو کھاتے تھے اور یا تو کھجور کھاتے تھے تو یہ دونوں خوراک جو گھروں میں پائی جاتی تھی اس کو ذکر کیا کہا کہ ایک سا چاہے اس میں سے دے دیا جائے اس میں سے دے دیا جائے سا یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا ایک برتن ہے یہ برتن ہے جس سے ناپا جاتا تھا غلے کو ناپا جاتا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاہے جو دینا ہو تو بھی ایک سا دینا ہے چاہے خجور دینا ہو تو بھی ایک سا دینا ہے آپ نے ایک پیمانہ متعین کیا آپ نے کوئی قیمت متعین نہیں کی اتنی قیمت کی چیز دینی ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قیمت دینا چاہیے غریب کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اللہ کے بندوں غریب کی ضرورت کے لیے سال میں ایک بار زکاة الفطر ہی ہے مسلمان زکاة الفطر کے علاوہ کبھی خرچ نہیں کرتے عام زکاة فریضہ جو زکاة ہے وہ دیتے ہیں عام صدقہ و خیرات دیتے ہیں مساعدات کرتے ہیں عطیات دیتے ہیں حبات دیتے ہیں کیوں آپ زکاة الفطر کے بارے میں ہی جانتے ہیں کہ اسی سے غریب کا سارا بھلا ہوگا یہ ایک عبادت ہے جس کو ایک مخصوص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے آپ نے کہا چاہے جس چیز میں سے دو کھانے میں سے چاہے خجور میں سے دو چاہے جو میں سے دو اور اتنا ہی نہیں آپ یہ غور کریں کہ خجور کے بھی اقسام ہیں سارے خجور ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے ردی خجور ہوتا ہے عالی قسم کا خجور ہوتا ہے عجوہ جیسا قیمتی خجور ہوتا ہے اور معمولی قسم کے بھی خجور ہوتے ہیں سارے خجوروں کی قیمت ایک ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اگر عالی خجور دینا تو آدھا ساہ دے دینا اور ادنا اور معمولی قسم کا خجور دینا تو دو ساہ دے دینا نہیں قیمت تو سوچنا ہی نہیں ہے قیمت کا تو ذہن میں گزر ہونا ہی نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے جس کی جنس متعین کی گئی اور جس کا پیمانہ متعین کیا گیا کہ اس طرح سے دینا ہے مجھے حیرت ہوئی ایک صاحب نے حدیث مسررات کو دلیل بنا کر کے قیمت نکالنے کے لئے استدلال کیا ہے حدیث مسررات جس کے بارے میں منحج اہل حدیث بہت واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسررات میں جو ایک ساہ خجور دینے کے لئے کہا وہ جھگڑا مٹانے کے لئے کہا ہے وہ دودھ کی قیمت نہیں ہے جو جانور کے تھن میں دودھ روک لیا گیا اور اس کے بعد میں خریدنے کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ تو دودھ روکا ہوا تھا جانور اتنا دودھ دینے والا نہیں ہے آدمی اب واپس کر رہا ہے تو جھگڑا چکانے کے لئے وہ دودھ کی قیمت نہیں متعین کی گئی بلکہ ایک پیمانہ متعین کر دیا گیا کہ اتنا دینا ہوگا اور اس طرح جھگڑا مٹ جائے گا وہ یا سرکاری طور پر اس کا ایک حل پیش کیا گیا یہ منحج محدثین رہا ہے منحج اہلی الحدیث رہا ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے پھر وہاں سے لا کر کے اس حدیث کو فٹ کرنا اور پھر یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ نہیں زکاة الفطر میں قیمت دے سکتے ہیں غلہ کے بجائے جو ہے پیسہ اور نقدی دے سکتے ہیں کرنسی دے سکتے ہیں عجیب جو ہے منحج سے انحراف ہے اتباع جو منحج اہلی الحدیث جو اتباع ہے اقرب الان نص نص ہوتے ہوئے سراحت ہوتے ہوئے وضاحت ہوتے ہوئے اور اس میں قسم قسم کے اشکالات اہل الرائے کی طرح سے پیدا کرنا بہت عجیب اور حیرتناک بات ہے تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ساہ خجور دے لینا خجور میں بھی انواع و اقسام ہوتی ہیں کوئی زیادہ قیمت کی ہوتی ہے کوئی کم قیمت کی ہوتی ہے اس میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی خریداریاں احادیث میں ثابت ہیں جس میں زیادہ خجوریں دے کر کے کم خجور لیا گیا ہے کیونکہ وہ عالی قسم کی خجور تھی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تو ربا ہے چاہے عالی خجور ہو چاہے عدنا خجور ہو تبدیل کرنا ہے دونوں کو برابر ہونا چاہیے تو برحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے کی چیز گھروں میں پائی جاتی تھی اس میں سے دو نوع آپ نے کہا جو کی عام طور سے پائی جاتی تھی دو قسمیں جو عام طور سے پائی جاتی تھی ان کو آپ نے بتا دیا کہ اس میں ایک سعہ دے دینا سعہ کے بارے میں ایک تفصیلی مسئلہ ہے کہ یہ سعہ حجازی ہے سعہ عراقی ہے اس میں جائے بغیر ہم اس میں راجہ بات کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ یقیناً یہ سعہ حجازی اور سعہ مدنی مانا جائے گا جو مدینہ کا سعہ ہے اور اس کو اہل علم نے ظاہر بات ہے ناپنے والی چیز کو جب آپ وزن کریں گے تو فرق ہوگا آپ دس قسم کے گیہوں کو ایک برتن سے ناپیں بھر بھر کے ہر بار نئے قسم کا وزن آئے گا چاول بھر کے مختلف قسم کے چاول ایک ہی برتن میں ناپیں وزن الگ الگ آئے گا اس لیے ناپنے والی چیز کو جب وزن کیا جائے گا تو وزن میں فرق ہوگا اہل علم نے عام طور سے ڈھائی کلو کہا ہے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے اور احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے اور خیر کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ مقدار متعین کی ہے تین کلو تو بہرحال یہی سب سے بہتر ہے اگر کوئی تین کلو ایک آدمی کی طرف سے دیتا ہے تو یہ سب سے بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص ڈھائی کلو ادا کر دے ایک آدمی کی طرف سے تو انشاءاللہ یہ ادا ہو جائے گا مختلف کوئی کہتا ہے دو کلو چالیس گرام کوئی کہتا ہے دو کلو چارسو گرام کوئی کہتا ہے دو کلو چھے سو گرام سب نے اس سا کے ذریعے سے وزن کیا ہے مختلف چیزوں کا وزن کیا ہے اور ایک عوصت متعین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم احتیاط کے ساتھ اگر اس مسئلے کو اختیار کریں جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اختیار کیا تین کلو کا تو یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر ہے واللہ ہو اعلیٰ برحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسمیں بتائیں اب جن سے متعین کر دیا کھانے کی چیز غلہ ہو جو عام طور پر پایا جاتا ہے چاہے وہ جو ہو چاہے وہ خجور ہو اب ہم یاد کریں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کھانے کی چیز نکالا کرتے تھے غلہ نکالا کرتے تھے اور ہمارا کھانا ان دنوں میں کیا ہوتا تھا یا تو کشمش یہاں صرف دو چیزیں ہیں انہوں نے کچھ مزید چیزیں بڑھا دی پنیر کا ذکر کر دیا کشمش کا ذکر کر دیا اور اسی طرح سے جو ہے تمر اور بر تو اس میں دو چیزیں ہیں ہی خجور کا اور جو کا ذکر اس میں ہے ہی تو دو چیزوں کا انہوں نے اور مزید ذکر کیا ایک پنیر کا اور ایک کشمش کا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دو چیزیں ہیں خجور اور جو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غزہ اور خوراک ہو عام طور پر وہ اس میں نکالا جا سکتا جو عام طور پر گھروں میں پائے جاتا ہے اور سارے لوگ کھانے کے لیے گھر میں غلہ رکھتے ہیں وہی غلہ جو آپ گھر میں کھاتے ہیں اسی کو ناپ کے غریب کو دے دیں یہی اصل ہے اصل یہ ہے جو غلہ آپ کھا چاہے آپ شہر میں ہوں چاہے آپ دیہات میں ہوں چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں کوئی کرنسی نہیں کھاتا کوئی سونا نہیں کھاتا کوئی چاندی نہیں کھاتا سب کھانے والی چیزیں ہی کھاتے ہیں جہاں جو چیز عام طور پر کھائی جائے جو گھر میں موجود ہو عام خوراک ہو عام غزہ ہو وہی چیز ناپ کے اگر آپ کے پاس ساہ موجود ہے برطن ناپ کے غریب کو دے دیں اور اگر آپ کے پاس ساہ موجود نہیں ہے میزان سے وزن کر کے دے سکتے ہیں تو آپ میزان سے احتیاط کے ساتھ تین کلو وزن کر کے دیں یہ ہے اتباع سنن یہ ہے اتباع سنن اور اس کے بعد میں تو یہ تو ہو گیا جنس متعین ہے اس کے بعد کس پہ فرض ہے یہ زکاة کا حکم معلوم ہو گیا کہ یہ فریضہ ہے اور کس چیز میں سے نکالنا ہے کیا چیز دینا ہے یہ معلوم ہو گیا کہ غزہ اور کھانے کی چیز دینا ہے اس کے برخلاف کوئی اور چیز نہیں دینا ہے کیونکہ جو بھی حدیث ہیں ہم نے بتایا کہ تین چار حدیثوں میں سارا مسئلہ آ گیا ہے اور حدیثیں اس تعلق سے نہیں ہیں ان ساری حدیث میں اسی کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونا اور چاندی اور درام اور دینار پایا جاتا تھا اور اگر غلہ متعین کر غلہ کے بجائے اگر قیمت متعین کرنا ہوتا کہ اس کی برابری کر لی جائے جیسا کہ معاویہ رضی اللہ انہوں نے اپنے زمانے میں کیا اور انہوں نے کہا بھی کہ یہ میری راہ ہے آپ نے کہا ارہ حدیث میں وہ الفاظ ہیں ارہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ آدھا سا گے ہوں یہ ایک سا خجور کے برابر ہے غور کرنے کی بات ہے معاویہ رضی اللہ انہوں کے زمانے میں گے ہوں مہنگا تھا خجور سستا تھا رائے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے آج خجور مہنگا ہے گے ہوں سستا ہے اب آپ کیا کہیں گے کہ خجور ڈھائی کلو کی جو قیمت ہوتی ہے اس حساب سے گے ہوں کی مقدار بڑھا دی جائے گے ہوں ڈھائی کلو یا تین کلو نکالنے کے بجائے ہم دیکھیں کہ تین کلو خجور کی کیا قیمت ہے اس میں کتنا گے ہوں بنے گا اتنا نکالیں گے تتہان نہیں یہ بات نہیں کہتا نہیں گے ہوں کی قیمت فکر کر کے پیسہ دے دو غریب کو ایک شیار ختم کر دو اسلام کا عجیب عجیب سوچ ہے بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اللہ تبارک و تعالی نے ذہن میں ڈالی اور اس مثال سے بہت سارے مسائل واضح ہو گئے دلیل نہیں ہے مثالوں سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے مثالوں سے بات کو واضح کیا جاتا ہے یہ فرق جانے رکھیں مثال سے بات کو سمجھایا جاتا ہے مثال کو ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا ہے مثال کیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں اور دونوں عیدوں کے مسائل ایک جیسے ہیں چنانچہ محدثین اکٹھا احکام العیدین کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں کیونکہ مسائل ایک جیسے ہیں دونوں میں ایسی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں ہمیشہ اللہ کا حق بندوں کا حق دونوں حقوق ساتھ ساتھ ذکر کی ہیں اقیم السلا یہ خالص اللہ کا حق ہے صلاح قائم کرو وآتو الزکا بندوں کا خیال لکھو غریبوں کا خیال لکھو ان پر خرچ کرو اسی طرح سے اللہ تعالی نے عید الفطر میں بھی اور عید الازحہ میں بھی اللہ کے لئے دو رکاتیں پڑھو اور عید الفطر سے پہلے ان کی خوراک کا انتظام کرو اتنا دے دو سال بھر کے لئے ہو جائے سال بھر تک کسی کے پاس نہیں ہے سال بھر کی خوراک کا انتظام نہیں ہے وہ مسکین ہے سال بھر سے زیادہ جمع ہے اس کے پاس وہ مسکین نہیں ہے تو اتنا دے دو کہ مسکینیت سے نکل جائے اگلے سال مسکین نہ رہے بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ نے دو عیدیں بنائیں ایک عید میں عید سے پہلے زکاة الفطر کے ذریعے بندوں کا خیال رکھنے کے لئے کہا گیا اور دوسرے عید میں دو رکاتیں وہ دونوں جگہ ہیں اللہ کا حق اور دوسری عید میں گوشت کھلانے کا کے لئے قربانی کرنے کا حکم دیا گیا جس میں قربانی کرنے سے اضحیہ میں اللہ کا بیات ہے اللہ کے نام پر زباہ کیا جاتا ہے اور توحید کا اعلان کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اور غریبوں کو گوشت کھلائے جاتا ہے خود بھی کھاتے ہیں گوشت جو عالی قسم کی خوراک ہے وہاں بھی خوراک یہاں بھی خوراک زکاة الفطر بھی خوراک اور ازہیہ بھی خوراک دونوں جگہ خوراک اور ازہیہ اور زکاة الفطر کو جوڑ کے دیکھیں تو جتنے مسائل اس میں آتے ہیں سب بہت آسانی سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں کیا وقت ہے کس وقت نکالنا ہوگا اس کی ابتداء بھی متعین انتہا بھی متعین دونوں میں ازہیہ میں بھی ابتداء اور انتہا متعین ہے زکاة الفطر میں ابتداء اور انتہا متعین ہے زکاة الفطر میں کون سی جنس دینا ہے متعین ہے اس میں آپ جو جانور پائیں اٹھا کے قربان کر دیں حلال ہے اس لئے قربان کر دیں نہیں کر سکتے اسی طرح سے ہرن حلال ہے لیکن آپ قربانی کرنا چاہیں کر دیں نہیں ہوگا اسی طرح سے زکاة الفطر میں آپ چاہیں جو چیز اٹھا کے دے دیں غریب کے فائدے کا ہے دے دو وہاں قربانی کریں گے آپ غریب کو پیسہ دے دیں کہ جاؤ گوشت خرید کے کھالو گوشت خرید کے کھالو آپ کی قربانی نہیں ہوگی ہاں آپ کسی کو پیسہ دے دیں کہ میری طرف سے آپ قربانی کر کے گوشت تقسیم کر دو ہو جائے گا قربانی کر کے تقسیم کر دیں ایسے ہی کسی کو آپ زکاة الفطر میں آپ دے دیں نقد کیوں آپ میری طرف سے غریب کو غلہ پہنچا دو ہو جائے گا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس قوت خرید زیادہ ہے اور وہاں چیزیں مہنگی ہیں جو ہم فوری طور پر یہاں رہتے ہیں لیکن جو ہمارا اپنا ملک اور وطن ہے وہاں چیزیں سستی ہیں یعنی ہم سعودی عرب میں ہیں اور یہاں تین کلو چاول کی جو قیمت ہے اس قیمت میں ہمارے یہاں تین کلو سے زیادہ چاول ملے گا تو کیا ہم یہ قیمت نکال کے وہاں اپنے یہاں اگر اپنے ملک میں دینا چاہیں تو ہم زیادہ دیں گے پیسہ زیادہ چاول نکالیں گے اللہ کے بندوں مثال سے بات کو سمجھو یہ دلیل نہیں ہے مثال ہے دلیل ہماری یہ نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ زکاة دنیا کے کسی کونے میں دی جا سکتی ہے معاذ رضی اللہ عنہ کی حدث مالداروں سے لے کے غریبوں کو دیا جائے گے زکاة کا نظام ہے زکاة الفطر بھی ایک قسم کی زکاة ہے اسی لیے کسی جگہ کا مسلمان کسی جگہ کے مسلمان کو دے سکتا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں زکاة الفطر ادا کی جا سکتی ہے یہ اس کی دلیل ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے مدینہ ہی میں دیا ہے اور باہر نہیں دیا ہے تو زکاة بھی مدینہ میں باہر سے لایا گیا ہے یا قربانی بھی ان لوگوں نے باہر نہیں کی ہے تو آپ تو یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں آپ قربانی کر دو آپ کہیں رہتے ہو سعودی عرب میں رہتے ہو اپنی قربانی آپ ہندوستان پاکستان نیپال بنگلہ دیش کہیں بھی کر سکتے ہو رہتے ہو سعودی عرب میں لیکن زکاة الفطر نہیں دے سکتے ہیں وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی صرف مدینہ میں کی ہے وہاں دلیل نہیں بناتے ہیں اس مسئلے کو یہاں دلیل بنا لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے زکاة الفطر خالی مدینہ میں دی ہے اس لئے مدینہ سے باہر نہیں دے سکتے جبکہ یہاں حدیث بھی ہے عام حدیث ہے تو خزو من اغنیائی متردو علا فقرائی تو اس لئے دنیا کے کسی کونے میں زکاة الفطر دی جا سکتے ہیں اور جیسے بکرا قربانی کریں گے آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں اگر قربانی کر رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر سعودی عرب میں جو بکرے کی قیمت ہے ہندوستان میں اتنے میں ڈیڑھ بکرا مل جائے گا تو ایک بکرا قربانی کرو رادہ بکرے کا گوشت الگ سے خریدو آپ نے یہ فتوہ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں سعودی عرب میں قربانی کرو تو بھی ایک بکرا اور ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش میں قربانی کرو تو بھی ایک بکرا وہ قربانی ہو جائے گی ایک پکرے گی پیسہ دیکھنا نہیں ہے ویسے زکات الفطر میں بھی پیسہ نہیں دیکھنا ہے تین کلو غلہ تین کلو چاول آپ سعودی عرب میں دے دیں تین کلو چاول آپ ہندوستان و پاکستان و نائپال و بنگلہ دیش و سری لنکا میں دے دیں جہاں بھی دنیا کی جس کونے میں دیں گے ایک سا ہی آپ کو دینا ہے قیمت دیکھنا ہی نہیں ہے قیمت سوچنا ہی نہیں ہے جو لوگ قیمت سے لگاتے ہیں حساب وہ اہل الرائے ہیں اہل الحدیث کا منحج قیمت نہیں سوچنا ہے یہی عقلی اور شرعی طور پر دلائل کے سب سے قریب بات ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ اس میں بہت یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خجور اور جو اور جو ہے کشمش یہ سب ایک قیمت کا تھا عجیب بات ہے صرف ایک چیز کے اندر ہی قیمتوں میں فرق تھا خود خجور کے اندر میں نے جیسا کی کہا کہ خجور کے اندر کئی قسم کی خجوریں پائی جاتی تھے اور سب کی قیمتوں میں فرق تھا اور آپ کہہ رہے ہیں خجور اور جو اور کشمش سب ایک قیمت کا تھا اور جو اس کے خلاف ثابت کرے دلیل دے اور آپ ایک قیمت ثابت کر رہے ہیں آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے حیرت ہوتی ہے کیسی بحث کا کیسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ اہل الرائے کو بھی مات دے دیتے ہیں بعض لوگ تفقہ کا اس قدر جلوہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے برحال اتبا کے قریب رہنا عبادات میں اور بہت سارے مسائل میں اہل علم یہ کہہ کے گزرتے ہیں کہ خروج من الخلاف خروج من الخلاف اختلاف سے بچنے کے لئے آپ اس طرح کرو اختلاف سے بچنے کے لئے آپ اس طرح کرو اختلاف سے بچنے کے لئے اگر آپ غلہ ادا کرتے ہیں بلا اختلاف یہ آپ کی زکاة ادا ہوگی جیسے کہ آپ نے عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے سنا اللہ کیا کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے من اداہ قبل الصلاة فہی زکاة مقبولہ جس نے زکاة یہ ادا کی صلاة سے پہلے تو یہ صلاة مقبول زکاة ہے اس کا مطلب اس کے مقابلے میں کیا ہے ہر عبادت کبھی مقبول ہوتی ہے اور کبھی مردود ہوتی ہے دو قسم یہ صحابہ اکرام کے سامنے دونوں تقسیم تھی کہ یہ مقبول ہے اور یہ مردود ہے تو ہم اپنی عبادت کو اگر مقبول چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کا حکم دیا ہے اس انداز پر اگر ہم رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے یہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر خجور جو ایک ساق متعین ہے بطور زکاة فطر اس کے مقابلے میں ہم آدھا ساق گیہوں دے دیں تو مجھے لگتا ہے یہ برابر ہو جائے گا کیونکہ گیہوں مہنگا ہے اور خجور سستا ہے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی زمانے کی بات ہے آج تو اٹھا ہو گئے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اما انا فلا ازال اخرجو کما کنتو اخرجو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسا نہیں کروں گا میں تو ایک ساہ ہی نکالوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا ہے میں بھئی نکالوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا ہے یہ ہے اتباع وہیاں فوراں انکار کیا لیکن آپ جانتے ہیں کہ انکار کے باوجود حاکم وقت کی اسلام میں ایک مقام رکھا گیا ہے تعاق اول الامر کا آپ اس سے اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن آپ اختلاف نہیں پیدا کر سکتے اور ہنگامہ اور تفریع اور تفریقہ نہیں کر سکتے اس کی اجازت نہیں ہے امت کے اتحاد کے لئے ضروری ہے لیکن آپ نے اپنی اپنی بات بتا دی اور اس مسئلے میں یقینا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حق کے زیادہ قریب اس لیے کہ وہ اتبا پڑتے آپ جو لوگ آج رائے اپنی رائے سے مسائل کو طے کرتے ہیں اگر کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ اپنی رائے سے سمجھا تھا کیا یہی اللہ کی مراد تھی کیا یہی رسول اللہ کی مراد تھی کیا یہی اللہ کا مقصود تھا کیا یہی رسول اللہ کا مقصود تھا وہ کہہ سکتے ہیں کہ یقین کے ساتھ یہی اللہ رسول کی مراد تھی جبکہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ائیم اربع جو کہ یا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اس امت میں اہل سنت کے اندر بہت بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے ائیم اربع میں سے تین امام تین امام کہتے ہیں کہ نقدی آپ نہیں ادا کر سکتے کرنسی آپ زکاة الفطر میں نہیں دے سکتے یہ مخصوص قسم کی زکاة اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں کرنسی اس دور میں دینا زیادہ افضل ہے اللہ اکبر کہاں اور کس انداز کی سوچ لوگوں کی ہو جاتی ہے حیرت ہوتی ہے اللہ کے لئے کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا تھا آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کی مراد کرنسی ہے آپ نے کس بنیاد پہ سمجھ لیا جو آدمی کہہ گا ہے اللہ اللہ کے نبی نے تعام بتایا تھا اور میں نے تعام دے دیا اس کے پاس تو ہے دلیل کہنے کے لئے لیکن جو کہہ رہے ہیں میں نے سمن دیا قیمت دی کرنسی دی پھر ان چیزوں میں سے کس کی قیمت کو آپ بیس بنائیں گے بنیاد بنائیں گے کیا یہ احداث میں سے نہیں آئے گا کیا یہ اس عمل میں سے نہیں آئے گا جو رسول کے عمل کے خلاف ہے من عمل عملا لیسا علیہ امرنا فہو عرد اس میں سے نہیں آئے گا بہرحال کہنا یہ ہے کہ زکاة الفطر کے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ازہیہ کے مثال سے قربانی کے مثال سے ملا کے دیکھے جائیں تو بہت آسانی سے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دو شعار دونوں عیدوں میں رکھا ہے پورا رمضان مسلمان بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید سے پہلے یہ حکم دے دیا کہ اتنا کھانے کی چیز غریبوں کو دے دو کہ سال بھر انہیں پریشانی نہ ہو اتنا کھانے ہر 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 گھر اللہ پہنچے ہر ہر گھر کھانے کی چیز پہنچے اور جو دوسری ضروریات ہیں مسلمان ایسے نہیں ہیں کہ خالی سال میں زکاة الفطر دے کے اس کے بعد پورے سال ہاتھ باندے رہتے ہیں ان ضروریات کے لیے ان کے یہاں انفاق کی اور خرچ کرنے کی اور صورتیں موجود ہیں اس کے ذریعے وہ مدد کریں گے لباس کی ضرورت ہے اس کے لیے الگ سے دیں گے اور اسی طرح سے ان کو اور جو دیگر ضروریات ہیں علاج کے لیے ضروریات ہیں اور دیگر بہت ساری ضروریات ہیں قسم قسم بھی ان کو نہیں گنایا جا سکتا ہے تو ان ضروریات کے لیے مسلمان الگ سے خرچ کرتے ہیں آپ فطرہ ہی کو ساری ضروریات کے لیے وہ ایک خاص قسم کی ضرورت کے لیے توعمہ للمساکین مسکینوں کی خوراک ہے اب توعمہ کی تشریح میں کی توعمہ رزق کے معنی میں آتا ہے اور توعمہ میں بھی مال آ جاتا ہے اللہ کے بندو توعمہ اصل کس کے لیے ہے جیسے متقلمین تعویل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھ قوت کے معنی میں آتا ہے تو اصل ہاتھ کا انکار کر کے پھر قوت ثابت کریں تو اسی لیے اہل علم میں انکار کیا کہ ہاتھ کو ثابت کرو قوت تو اس کا لازم ہے تو اس میں تعم ثابت کرو جب تعم پہنچ جائے گا اس کو تو باقی چیزیں وہ جب مالک بن گیا اس کا تو پھر اس سے وہ چاہے جو کرے برحال کہنا یہ ہے کہ دوسری بات میں چلے گئے اور وقت بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا اور ایک ایک مسئلہ ترتیب کے ساتھ نہیں آ سکا لیکن انشاءاللہ پھر بھی مختصر طور پر فطرے کے مسائل ہم تیزی کے ساتھ لے لیتے ہیں فطرہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس میں حدیث میں دو کا ذکر ہوا الزکر والانسہ مرد اور عورت اگر مخنص ہے تو بھی اسی میں شامل ہے یعنی کسی بھی جنس کا ہو اور حدیث میں کہا گیا آزاد اور غلام اور بچہ اور بڑھا اس میں بچہ اور بڑھا کہہ کر کے یہ ذکر کر دیا گیا کہ ممیز ہو یا غیر ممیز ہو بالغ ہو یا نابالغ ہو آقل ہو یا مجنو ہو دیوانہ ہو تو آقل اور مجنو دیوانہ بھی اس میں شامل ہو گیا دیوانے کو بھی زکاة دینی ہے نابالغ کو بھی زکاة دینی ہے اور بچے کو بھی بڑے کو بھی سب کو زکاة الفطر دینا ہے اس میں کسی قسم کا استثناء نہیں ہے پھر کہا مسلمانوں پر ہے یعنی غیر مسلم کے اوپر زکاة فطر نہیں زکاة فطر مسلمانوں ہی سے لیں گے جیسے زکاة مسلمانوں سے لیتے ہیں مسلمانوں کو دیتے ہیں وہی مسئلہ زکاة الفطر کا بھی ہے زکاة الفطر مسلمانوں ہی سے لیں گے اور مسلمانوں ہی پر خرچ کریں گے مسلمان ہی ادا کرے گا مسلمان ہی پر لازم ہے اور مسلمانوں ہی میں خرچ کیا جائے گا غیر مسلم پہ نہیں خرچ کیا جائے گا غیر مسلموں کو کھانا کھلانا غیر مسلم ننگا ہے تو اس کا کپڑا پہنانا اس کی ضرورت میں کام آنا یہ عجر و ثواب کا ذریعہ ہے وہ عام صدقہ سے کیا جائے گا لیکن اس مخصوص عبادت میں غیر مسلم کے لیے نہیں کیا جائے گا نہ زکاة الفطر غیر مسلم سے لیں گے نہ غیر مسلم کو دیں گے اسی طرح سے اس کا وقت متعین ہے کہ عید والے دن دیا جائے گا اس سے ایک دو دن پہلے دے سکتے ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے ستائیسویں رمضان گزر جانے کے بعد اٹھائیس انتیس تیس یہ تین دن ہے جبکہ زکاة الفطر اگر تیس کا رمضان ہو گیا تو نہیں تو اٹھائیس انتیس دو دن دو دن اور یا پھر تین دن اگر تیس کا ہو جائے ایک دن یا دو دن پہلے میں اٹھائیس تک آتا ہے کیونکہ معلوم نہیں ہے کسی کو پہلے سے کہ رمضان کتنے کا ہونے والا ہے تو یہ اس کی ابتداء ہے کہ اس اٹھائیسویں رمضان سے دینا شروع کیا جائے اور سلات عید سے پہلے پہلے دے دیا جائے اگر کسی نے بلا کسی عذر کے دے دیا تو وہ قبول نہیں ہوگا اور یہ عبادات جن کا وقت متین ہے جن عبادات کا وقت متین ہے اس کے بارے میں شریعت کا یہی اصول ہے کہ اگر وہ وقت سے پہلے کر لیے جائیں اور اس میں دو چیزیں ہیں تو ایک حصہ قبول ہو جاتا ہے ایک حصہ رد ہو جاتا ہے جیسے زکاة الفطر میں زکاة الفطر میں دو چیز ہیں ایک تو یہ زکاة ہے اور ایک یہ کہ فطرہ کی زکاة ہے یعنی عید کی وجہ سے یہ زکاة ہے اب اس کا وقت متین ہے عید کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے اس کا وقت متین ہے لیکن عام صدقہ جو ہے اس لئے صدقت الفطر بھی کہا جاتا ہے زکاة الفطر بھی کہا جاتا ہے زکاة فرض کے لیے بھی آتا ہے اور نفل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے صدقہ بھی فرض اور مستحب دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ فطر والا تو نہیں ہوا کیونکہ اس کا وقت متعین تھا اب اگر چونکہ وہ زکاة ہے تو اسی جنس کا نفل ہو جائے گا بعد میں اگر کسی نے دے دیا تو عام صدقہ تو ہو جائے گا لیکن زکاة الفطر نہیں ہوا جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے کسی شخص نے صلات الزہر کا وقت متعین ہے اب زہر کے وقت سے پہلے ہی کسی نے پڑھ لیا وہ سمجھ رہا تھا کہ وقت زہر کا ہے اور زہر پڑھ لیا تو زہر نہیں ادا ہوگی لیکن کیا ہوگا صلات تو ہے وہ تو نفلی صلاح ہو جائے گا تو اسی طرح سے اللہ تعالی نے پوری طرح رد نہیں کیا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ تعالی چاہتا تو پوری طرح رد کر دیتا کہ یہ قبول نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالی نے اس حصے کو قبول کر لیا جو کی اس میں سے قابل قبول حصہ ہے اور جو اللہ نے وقت کے ساتھ متعین کیا تھا اسے رد کر دیا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا تاکہ حکم کی اہمیت باقی رہے اور حکم کے مطابق عمل کیا جائے وقت کے اندر اس عمل کو انجام دیا جائے تو یہ فطرے کی ادائیگی کا وقت ہے عید 28 رمضان سے لے کر صلات عید سے پہلے پہلے تک زکاة الفطر کی ادائیگی کی جائے زکاة الفطر میں صرف انسانوں کے کھانے والی چیز دی جائے جو کی عام طور پر ان کا غلہ اور کھانا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں بھی اسے دیا جا سکتا ہے اس کی جگہ متعین نہیں ہے اصل اس عبادت میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے غریب کو دیں ساع سے ناب کر کے اپنے گھر کے اندر موجود غلہ ساع سے ناب کر کے غریب کو اپنے ہاتھ سے دیں یہ اصل ہے اس کے بعد اس سے جو ہٹ کر جائے گا اس اصل پر متفرع ہوتا چلا جائے گا اسی میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں زکاة فطر ادا کیا جائے تو وہ قابل قبول ہے بہرحال یہ مختصر سی باتیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی ہدایت سے نوازے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کرتے تھے راتوں میں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و مکائیل و اسرافیل انت تحکم بین عبادکا فیما ہم فیہی اختلفون اہدنی لمختلف فیہی من الحق بی اذنک فانک تہدی من تشاؤ الہ سرات مستقیم صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اے جبریل کے رب اے مکائیل کے رب اے اسرافیل کے رب جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے روح کی زندگی ہے اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو قیامت کے دن سور میں پھونک ماریں گے اور پھر سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اور مکائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جنہیں بارش کے لئے متعین کیا گیا ہے کہ وہ بارش برساتے ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے پودے لیلہ اٹھتے ہیں پودوں کی زندگی اور درختوں کی زندگی ہے تو ان تینوں کے اندر زندگی ہے زندگی سے متعلق ہیں اللہ کے نبی ان تین فرشتوں کا نام لے کر کے اور ان کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو جو ان تینوں فرشتوں کا رب ہے اختلافی معاملات میں مجھے حق کی ہدایت عطا فرماؤں جس میں لوگوں نے اختلاف کر رکھا ہے اللہ اس معاملے میں مجھے حق کی ہدایت عطا فرماؤں یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دعا کرتے تھے تاکہ آپ اپنی امت کو سکھائیں کہ امت بھی جب کسی اختلافی مسئلے میں پریشان ہو جائے تو یہ دعا اللہ سے معاملے اور اگر آپ حق کی ہدایت کے طلب میں سچے ہیں تو سچی طلب کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہو یقیناً قبول ہوتی ہے آپ کو حق کی ہدایت مل کے رہے گی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے تو بہرحال انہی باتوں پر اکتفاق کیا جاتا ہے والحمدللہ رب العالمین دیکھتے ہیں ساتھیوں نے کیا کچھ کمنٹ میں کچھ لکھا ہے اور کچھ سوالات کے جوابات دینے کی ضرورت ہے پہلے تو ایک اٹھا قرض اتار دیا جائے جن ساتھیوں نے السلام علیکم لکھا ہے سب کا جواب وہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں نے عید مبارک بات دی ہے ہماری طرف سے بھی آپ کو عید مبارک تقبل اللہ ہو منہ ومنہ اور یہ مبارک باتی دینا یہ عادات میں سے ہے اس لئے اس پہ بیداد کا حکم سادر نہیں ہوگا ہماری طرف سے بہت دی ہے ہماری طرف سے بہت دی ہے ہماری طرف سے بہت دی ہے یہ کسی نے ایک تفصیلی بات لکھی ہے اخلاق کے تعلق سے کہ کوئی بھی اخلاق توحید و سنت کے بغیر اخلاق نہیں ہے توحید یہ اللہ کے ساتھ عالی اخلاق ہے اور اتباع سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق ہے تو اگر ہمارے پاس یہی دو اخلاق نہیں ہے نہ توحید ہے نہ اتباع سنت ہے تو باقی انسانوں کے ساتھ جو آپ اخلاق کرتے ہیں اللہ کے ہم قبول نہیں ہے تو جزاک اللہ خیر کسی نے یاد رکھا کسی نے یاد دلایا تو یہ توحید و سنت پر قائم رہنے والوں کے لئے یہ حوصلہ مند گفتگو ہاں ایک سوال کیا ہے جس کا ذکر نہیں کل کے پروگرام میں ہو سکا تھا کیا صلات عید کے لئے اقامت ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات عید اقامت اور ازان کے بغیر پڑھی ہے اور نہ اس سے پہلے آپ نے کوئی نفل پڑھی ہے نہ اس کے بعد میں لم يصل قبل لہما ولا بعدہما عیدین عید الفطر عید العزاہ دونوں میں نہ آپ ازان دی گئی نہ اقامت کہی گئی اور نہ اس سے پہلے کوئی سنت اور نہ اس کے بعد میں کوئی سنت پڑھی گئی خطبہ کے بغیر عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے عید کی صلاح میں خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے اور مملکت سعودی عرب کے مفتی عام شیخ عبدالعزیز علی الشیخ نے یہی فتوہ صادر کیا ہے کہ گھروں میں صلات عید کی دو رکاتیں پڑھی جائیں اور ساتھ میں خطبہ نہ دیا جائیں اس لیے سعودی عرب میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتوے کو اپنائیں اور اس کے مطابق دو رکاتیں ادا کریں اور اس میں خطبہ نہ دیں البتہ جو یہاں سے باہر ہیں وہ اپنے اگر وہ کوئی خطبہ دے لیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو دونوں صورتوں میں اسعت اور گنجائش ہے اللہ حالی شیخ صاحب ایک سوال یہ ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے اللہ کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ہے من رآنی فقدر الحق جس نے مجھے دیکھا اس نے برحق دیکھا یہ صحیح ترجمہ ہے حدیث کا لیکن صوفیہ جو حدیث کی منمانی حدیث میں منمانی کرتے ہیں قرآن میں بھی منمانی کرتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا الحق یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے من رآنی فقدر الحق جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا یعنی اللہ کو دیکھا تو یہ حدیث میں تحریف ہے اور بالکل غلط ہے اور یہ گویا ایک طرح سے کفار کی بات ہی کو قبول کرنا ہے کفار کیا کہتے تھے کہ آسمان سے کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا کے کہتے ہیں تو گویا اللہ کے نبی جب یہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا اور اگر خود اللہ کے نبی ہی اللہ ہیں تو کفار کی بات ہو گئی نا کہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں خود ہی اللہ ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں یہی صوفیہ کہہ رہے ہیں دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خود اللہ تھے اور خود کہتے تھے کہ اللہ اللہ نے فرمایا حالانکہ اللہ کوئی اور نہیں ہے تو نعوذ باللہ یہ کفار ہی کی بات ہے جو صوفیہ نے غلط انداز میں خوشنما بنا کے پیش کر دیا ہے ایسا قطع نہیں ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں تھے غیر اللہ تھے اللہ کے سوا تھے آپ رسول اللہ تھے آپ عبداللہ تھے آپ رسول اللہ تھے آپ اللہ نہیں تھے اور آپ نے خود بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يَرَا رَبَّهُ حتیٰ یموت تم میں سے کوئی شخص بھی مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں فرمایا نورن انہ آراہ اللہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں اور اسی طرح سے بہت ساری حدیث ہیں جس سے یہ بات واضح معلوم ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتی ہیں کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا کیسے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تدرکو الابصار وہوا یدرکو الابصار یہ اس سے استدلال کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ عنہ کی صریح موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے تو رائی تو نورا میں نے تو ایک نور کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پردہ نور ہے ہجاب ہون نور اللہ کا پردہ نور ہے اور اللہ کے نبی نے کہا میں نے دیکھا نہیں اور آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا وہ ہجاب اٹھا دے تو جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے ساری چیزیں جل جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا تھا دیدار کا اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اگر پہاڑ باقی رہے تو دیدار کر سکو گے لیکن پہاڑ باقی نہیں رہا تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیدار نہیں کر سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے میدان محشر کا جب منظر بیان کیا تو کہا کہ میں سب سے پہلے سور پھونکنے کے بعد جن لوگوں کو ہوش آئے گا مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں بے ہوش ہی نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے تور پہ تجلی دیکھی تھی اس کی وجہ سے اس بار بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آگے تو برہا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ تور پہ تجلی کی وجہ سے انہیں ہوش ہی نہیں آیا اگر اللہ کے نبی نے پورا دیدار کر لیا ہوتا تو آپ کو بھی بے ہوشی تاری نہیں ہوتی تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور قطعن غیر شرعی بات ہے اور انتہائی غلط بات ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر کا حریص بنائے ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی بہت خوش ہیں کہ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو خیر کا حریص بنائے اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ خیر و سعادت عطا فرمائے بہت سارے بھائیوں نے عید کی مبارک بات دی لکھی ہے سب کے لئے سب کے لئے عید مبارک ہو اور عید تو بہرحال عید ہے اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کا ہمیں موقع دیا ہے دو خوشیاں ہیں سوم رکھنے والوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِسَّائِمِ فَرْحَتَان سوم رکھنے والے کے لئے دو خوشیاں ہیں فَرْحَتٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ایک خوشی افطاری کے وقت افطاری کا دو معنی ہوتا ہے ایک افطاری جو روزانہ ہوتی ہے دن بر سوم رکھا شام کو افطاری کی اور ایک افطاری جو مہینہ مکمل ہونے پہ ہوتی ہے مہینہ بر سوم رکھا عید والا دن افطاری کا دن ہے تو ہر دن افطاری کے وقت خوشی ہوتی ہے اور عید کے دن افطاری کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے تو یہ خوشی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر سائم کو ملتی ہے جس نے اللہ کے لئے سوم رکھا ہے وہ اقیناً آج خوش ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہینے میں اپنی عبادت کی توفیق سے نوازا اور آج یہ عبادت مکمل ہوگئی ہے تو فرحتن عِند فطر ایک تو افطاری کے وقت کی خوشی ہے جو کہ عید کے دن کی خوشی ہے اور ایک فرحتن عِند لقاء ربی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس سوم کا جو انعام وہاں پائے گا کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک دروازہ مخصوص کیا ہوگا اہل سوم کے لئے اور اسی طرح سے اللہ نے کہا سوم تو میرے لئے بندہ رکھتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا تو وہ خوشی جو ہوگی وہ یقیناً اس خوشی کا ابھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا دنیا کی چیزوں میں دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس لئے اس خوشی کا تو بھی کوئی انداز تھوڑا حل کا معمولی تصور کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ اس وقت خوشی ہوگی یقیناً وہ بہت بڑی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ خوشی نصیب فرمائے ہم سب کو بدنصیب اور بدوقت نہ بنائے جزاکم اللہ خیر اقول قولی هذا واستغفر اللہ لولکم من کل ذن فاستغفرو انہو هو الغفور رحیم